جب سے نیٹ فلکس پہ ایک بہت امپورٹنٹ سیریز آئی سی ایٹ ون فور کندھار ہائی جیکنگ کے نام سے ریلیز ہوئی ہے تب سے اس پہ ٹھیک تھاک بحث ہو رہی ہے چرچہ یہ ہے کہ کیا اس سیریز میں جو فیکٹس تھے ان کو پورے کا پورا بیان کیا گیا جہاں تک اس سیریز میں ان فیکٹس کی ڈپکشن کی بات ہے تو کافی حد تک اس میں بہت سارے فیکٹس بیان کیے گئے ہیں پانچ ہائی جیکرز ہیں اور وہ جو پورے کے پورے جرنی کے دوران جو سات آٹھ روز کا ایک ہوریبل پروسس تھا کس طرح پیسنجر گزرے اس جرنی کے دوران وہ سارے کا سارا کافی ڈپٹ کے سار اس میں پہنٹ کیا گیا ہے کئی چیزیں فیکشنل بھی ہیں اور جو چیزیں فیکشنل ہیں وہ آف کورس فیکشنل ہی رہتی ہیں اس سلسلہ میں میں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو برکھا دد جی کے ساتھ اے ایس دولت جی کا دیکھا اے ایس دولت اس وقت سپائی ماسٹر تھے انہوں نے عجید دوال جی کو بھیجا کندھار جو پورا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا بھارت کے ایک منسٹر کے ساتھ تو میں نے اس ساری سیچویشن پہ آٹھ نو سال پہلے جو نوول الباکستان لکھا تھا اس میں ایک چیپٹر آلڈیڈی لکھا تھا تو میرا اس میں انٹرسٹ خاص منع جب یہ سیریز ریلیز ہوئی تو میں نے اس کو خاص انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا تو مجھے بھی احساس ہوا کہ اس سیریز میں بہت ساری باتیں بہت اچھے ڈنگ کے ساتھ پیش کی گئے ہیں مگر کچھ ایسے فیکٹس تھے جو خاص طور پر موٹیوز تھے ہائی جیکرز کے وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے چیپٹر میں نے آلڈیڈی آٹھ نو سال پہلے لکھا تھا اور میں نے ابھی پچھلے دنوں جب ایک ولوگ کیا تھا آئی سی ایٹ ون فور سیریز پہ تو میں نے اس چیپٹر کا ایک کوٹ بھی پیش کیا تھا تو آج میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں پورے کا پورا وہ چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ پھر ریلیٹ کیجئے گا آئی سی ایٹ ون فور کی جو سیریز ہے اس کے ساتھ اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اے اس دولجی کا آ وہ انٹرویو بھی دیکھئے گا اس میں بھی وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جو اس سیریز میں پینٹ کیا گیا کچھ فکشنل ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت اچھے ڈنگ سے پیش کیا گیا جو کچھ بھی پیش کیا گیا وہ ٹھیک ہے اس میں اچھے ڈنگ سے ضرور پیش کیا گیا مگر بہت کچھ مسنگ ہے جو کچھ مسنگ ہے آپ کو میرے اس نوول کے چیپٹر میں بھی مل جائے گا لیکن یاد رہے کہ میرا یہ نوول بھی آفٹر آل فکشن کا ہی ایک حصہ ہے میں اس پہ قطن ایتھارٹی کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں نے ایگزیکلی ویسا ہی پینٹ کیا جیسا کہ اس وقت ہمیں خبریں مل رہی تھی یا اس واقعے کے بعد خبریں سامنے آئیں میں نے بھی اس میں بہت سارا فکشن کا جو ہے آمیزہ کیا ہے چاشنی دی ہے لیکن آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی میرے اس نوول کے چیپٹر میں جو آپ کو آئی سی ایٹ ون فور کی سیریز میں بھی نہیں ملیں گی تو آپ اب میرے اس پورے چیپٹر کو سنیے کچھ گرافکس ہیں اس میں ان کو دیکھئے اور اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے چیپٹر کو غور سے دیکھئے اور سنیے دسمبر نائنٹین نائن اس فوجی بغاوت کے قریب دو ماہ بعد ملک الباکستان کے ہائی جیکر ہمسایہ ملک بھارت کے جہاز کو ایک پہاڑی ملک سے واپس بھارت کی پرواز کے دوران ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تعداد میں وہ پانچ ہائی جیکر تھے جو الباکستان کی جانب سے بھارت پر دھاک بٹھانے نکلے تھے اور وہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کی کاروائیوں کے الزام میں گرفتار بھارتی جیل میں بند تین بین القوامی سطح کے دہشت گردوں کو چھوڑانے کا عظم لیے ہوئے تھے جہاز کو بھارت الباکستان اور عربستان کے شہروں میں اتارنے اور وہاں مسافروں کی مارک اٹھائی کرنے اور جہاز کا تیل حاصل کرنے کے بعد ہائی چینکر اس کو ملک افغانستان کے شہر کندھار لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں کی واحد سیاسی جماعت طالبان تختہ حکومت پر کابض تھی یہ جماعت خود کو سیاسی کی بجائے مذہبی کہلوانا پسند کرتی تھی اس ساری کامیاب پلاننگ کی نگرانی ملک الباکستان کے مختارے کل انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کا ایک برگیڈیر آصف جعوید کر رہا تھا برگیڈیر نے جب سی این این انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاز کے شہر کندھارت میں اترنے کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ہائی جیکر اس قدر سمیدار اور جیالے نکل سکتے تھے برگیڈیر نے کامیابی کی سرشاری میں کرنل عارف کو کندھار فون کیا جو طالبان حکومت کو مختلف امور کے حوالے سے ہدایات دینے پر معمور تھا مبارک ہو کرنل مشن کامیاب ہو گیا ہم بھارت کے اس جہاز کو دل آخر کندھار ہی لانا چاہتے تھے جو خدا کے کرم سے دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے اور جہاں دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتی مبارک ہو کرنل تمہارا اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا برگیڈیر نے کندھار کی ہارٹ لائن پر کرنل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا برگیڈیر آپ کو بھی مبارک ہو میں طالبان کے کمانڈو سے مکمل رابطے میں ہوں انہوں نے جہاز کا گھراو کر رکھا ہے میں تھوڑی دیر بعد خود وہاں پہنچنے والا ہوں اوور ٹو جو خوب 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 احتیاط کرنا طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ چند غیر ملکی رپورٹروں اور ٹی وی کیمروں کو سین پر پہنچنے کی اجازت دی ہے ان کے کیمروں سے بچنا برگیڈیر آپ نے ہدایت دی سر فکر نہ کریں یہ رپورٹر اور کیمرہ مین بھی اپنے لوگ ہیں ان کی ایک ایک ایم ایم فوٹیج میری منظوری کے بغیر باہر نہیں جائے گی ہم دنیا کو اتنا ہی دکھائیں گے جتنا دکھانا چاہیں گے کرنل نے وضاحت کی بہت خوب بہت خوب میں بھی تھوڑی دیر میں کندھار پہنچنے والا ہوں آئندہ دو گھنٹوں کے اندر یہاں ضروری میٹنگز ہیں ان کے فوراں بعد خصوصی کیارے کو لے کر پہنچ رہا ہوں برگیڈیر نے مشن کی کامیابی کی خوشی میں تالی بجاتے ہوئے کرنل کو اطلاع دی برگیڈیر آصف سپہ سلار آلہ کے آلی شان کمرہ انتظار میں چیف افدہ آمی سٹاف جنرل اشرف سے ملاقات کا منتظر بیٹھا تھا اس کے جسم کے پور پور میں بیچینی کامیابی کی سرشاری اور دو گھنٹے بعد کندھار کی طرف اڑان کے خیال نے مہم جوئی کی کیفیات سمیت ایک عجیب و غریب قسم کی حلچل رچائی ہوئی تھی جس کو وہ اپنے اندر مکمل جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکنے پر جنجلاہٹ کا بھی شکار ہو رہا تھا اوپر سے چیف صاحب کے انتظار کی گھڑیوں نے اس کے اصابی تناؤں میں اضافہ کر رکھا تھا یہ وقت بالاخر آ ہی گیا تھا کہ چیف صاحب اس کے ساتھ وان آن وان ملاقات کرنے پر مجبور تھے اور وہ بھی رات کے نو بجے اس ہنگامی ملاقات کی نویت کا علم یا تو اسے تھا یا پھر چیف صاحب کو یا پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کو یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ خفیہ کیمرے بھی اس کی چیف صاحب سے ملاقات کو ریکارڈ کر رہے ہوں یہ خیال آتے ہی اس نے ہال نما کمرے کی انچی چھتوں کے چاروں کونوں پر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی کیمرہ چھت سے لٹکے وکٹورین طرز کے پنکھوں یا پھر سینکڑوں لڑیوں والے کرسٹل فانوسوں میں نصب نظر آ جائے پھر فارن ہی اس نے اوپر اور دائیں بائیں دیکھنے کے عمل کو یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر خفیہ کیمرے نے اس کی چاروں اور ڈونٹی نظروں کو ضرورت سے زیادہ ریکارڈ کر لیا تو یہ ریکارڈنگ بزاتے خود اس کو بڑے افسروں کی نگاہ میں مشکوک بنا سکتی تھی اس نے نظریں نیچے کلین پر گاڑ دی اسی لمحے اسے کلین کے نیچے بچھے لکڑی کے فرش پر کمرے کے اندر کسی کے قدم رکھنے کی چاپ سنائی دی وہ اپنے اصحابی تناؤں کے نتیجہ میں فوراں اٹھ کھڑا ہوا اس سے قریب چار قدم کے فاصلے پر چیف صاحب کھڑے تھے اس نے سلیوٹ کے لیے اپنا دائیں بازو بلند کیا اس سارے آپریشن کے آپ انچارج ہیں چیف صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا یسر اس کا ہاتھ ہنوز ماتھے پر سلیوٹ کرنے کے انداز میں اٹھا ہوا تھا مجھے تمہارے ڈائریکٹر جنرل نے اس آپریشن کے بارے تب بتایا تھا جب دشمن ملک کے جہاز کے اغوا کی پہلی خبر آئی تھی مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ اس آپریشن کی تیاری بھی کر رہا تھا چیف صاحب نے شکوے کے انداز میں کہا پھر انہوں نے خود ہی اپنے شکوے بھرے لہجے پر قابو پانے کی کوشش میں بریگ سی مسکراہت کو اپنے ہونٹوں پر پھلاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا خیر مجھ سے زیادہ خفیہ آپریشنوں کو کون سمجھ سکتا ہے ساری عمر ایسے ہی آپریشن سے گزرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالی ہے یہ کہنے کے بعد وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئے اس خاموشی کے دوران برگیڈیر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ چیف صاحب کوئی خصوصی ہدایت دینا چاہتے تھے یا پھر اس کی روانگی سے قبل اسے ملاقات کا شرف بکشتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ اس مشن کی تائید کرتے تھے پھر اسے خیال آیا کہ اس کے باس اور اس کے خصوصی سیل کو چیف صاحب کی تائید بھی درکار نہ تھی وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل خود مختار تھے اب جبکہ پوری دنیا کی نظریں اس واقعہ پر لگی ہیں چیف صاحب نے خاموشی توڑی اور بربرانے کے انداز میں بولے بس اب احتیاط کرنا دشمن طاقتیں ہمیں ملوث قرار دیں گی سارے میڈیا کو اور طالبان کو سمجھا دینا کہ کسی صورت ہمارا عمل دخل نہ مانے ہمارا کام ہے نہ ماننا دنیا جو چاہے کہتی پھرے باقی کام بیق وقت صدر اور چیف آف دارمی سٹاف ہونے کے ناتے میں سنبھال لوں گا گوڈ لک گوڈ لک سنتے ہی برگیڈیر آصف نے جذباتی ورہانہ پن کے ساتھ پاؤں کو اوپر اٹھا کر پھر سے سیلیوٹ مارا چیف صاحب اس کے سیلیوٹ کے جذبے کو پوری طرح سراحے بغیر کمرے سے باہر چل دیئے ان کے اچانک چلے جانے کے بعد فوجی ہیڈکوارٹر میں ہونے والی اس انتہائی خفیہ ملاقات کی رازدرانہ خموشی کو اس نے ایک دم سے رگوں تک اترتے محسوس کیا اسے چیف صاحب سے اپنی ملاقات کا منظر دوسری جنگ عظیم پر بننے والی کسی فلم کے منظر کی طرح لگا جس میں فقط دو اہم ترین لوگ دنیا کے بارے کچھ بڑے فیصلے کرتے تھے انہی محسوسات کے جلو میں اس نے چیف صاحب کی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اپنے سپر باس یعنی آئی ایس آئی کے ڈی جی صاحب سے ملاقات میں دس منٹ باقی تھے ڈی جی صاحب سے ملاقات بھی اسی کمرہ میں ٹھیک دس منٹ باقی تیہ تھی وہ اپنے شل صاحب کو اس اسنا میں آرام پہچانا چاہتا تھا مگر حالات و واقعات کی سنگینی ملک افانستان کی طرف روانگی کی تیاری اور پھر وہاں پر ہنگامی صورتیال کا سامنا کرنے کے خیال نے اس کے اسابوں کو جیسے جکڑ رکھا تھا پھر اس کا ذہن خود ہی تصور کرنے لگا کہ چیف صاحب رات کی طریقی میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر خود گاڑی چلا کر اپنی رہائش گاہ تک گئے ہوں گے اور اب ڈی جی آئی ایس آئی بھی خود ہی گاڑی چلا کر پہنچ رہے ہوں گے آلہ سطح کی ایسی خفیہ ملاقاتوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اس نے سوچا برگیڈیر اس کمرے کے اندر ٹہلتا چیف صاحب کے جانے اور ڈی جی صاحب کے آنے کے منظروں کو تصور میں لاتے ہوئے خود کو اس کمرے کا قیدی سمجھنے لگا اسے باہر کی تاریکی میں روشوں کے ساتھ ساتھ چلنے والی قیاریوں میں لگے رات کی رانی کے پھولوں کی مہک یاد آئی جو اس کے نتنوں میں تب سے بسی ہوئی تھی جب وہ اپنی گاڑی کو پارک کرنے کے بعد اس کمرے تک پیدل چلا تھا اتنے میں ایک اور گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اسے یقین تھا کہ اب کے ڈی جی صاحب ہوں گے اچانک اس سے خیال آیا کہ چیف صاحب کے آنے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز تو نہیں آئی تھی صرف ان کے جانے پر گاڑی سٹارٹ ہوتی سنائی دی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس مہمہ پر گوھر کرتا ڈی جی صاحب گلہ صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اپنے باس کو سامنے دیکھ کر نہ تو وہ نروس ہوا تھا اور نہ ایکسائیٹمنٹ کا شکار اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں سلیوٹ کیا کیا خبریں ہیں برگیڈیر ڈی جی اسی لہجہ میں اتمنان کے ساتھ اس سے گویا ہوئے جو ان کا معمول کا لہجہ تھا سر آپ کے پاس تازہ خبر ہوگی میں تو چیف صاحب سے اور آپ سے ملاقات کے لیے اس کمرہ میں آدھ گھنٹہ سے زائد بیٹھا ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے تعلیمان نے صورتحال کو کس طرح قابو میں رکھا ہوا ہے اس نے حالات کو جاننے کی غرض سے ذرا بے تکلفی کے ساتھ کہا ابھی تک حالات وہاں قابو میں ہیں ہائی جیکرز نے جہاز اور مسافروں کے عوض بھارس سے اپنے مولانا صاحب نوجوان مجاہد اور کشمیری لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے ڈی جی صاحب نے تازہ معلومات فرام کی سر میں اب وہاں جا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی حکم برگیڈیر نے دوبارہ سیلیوٹ کی پوزیشن میں آتے ہوئے پوچھا اگر کوئی مزید بات ہوگی تو میں بلواسطہ تم سے رابطہ کرلوں گا جیسا کہ تم اپنے کام کو اور اپنے اس بیبی آپریشن کو جانتے ہو اور تم بہت حد تک اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو مجھے یقین ہے کہ تم اس آپریشن کو خود ہی کامیاب بنا لوگے ڈی جی نے اسے ایک طرح سے آپریشن کے خفیہ ہونے کی یاد دلائی تینکیو سر یہ کہتی ہو اس نے تیسری بار سیلیوٹ مارا آرمی ائر بیس سے اڑنے والے خصوصی تیارے میں بیٹھے اس نے اپنے اڑتے ذہن کو تھپ تھپانے کی کوشش کی اس چھوٹے سے کیبن میں اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ کسی حد تک اپنے ذہن کی پرواز کو نسبتاً نیچے لانے میں کامیاب ہو رہا تھا ابھی وہ تھوڑی دیر اونگا ہی تھا کہ ایک گھنٹے کے دورانیاں پر مشتمل یہ فلائٹ کندھار کی ائر بیس پر اتر گئی اس کا استقبال کرنے کے لیے کرنل عارف اور طالبان ایلچی موجود تھے اس وقت رات کا ایک بجا ہوگا کیا آپ کی حکومت کا جان نصار ہائی جیکر سے رابطہ ہے برگیڈیر آصف طالبان ایلچی سے گلے ملتے ہوئے مخاطب ہوا سر میری ایک گھنٹہ پہلے ہائی جیکروں کے سرگنا ملہ شبراتی سے بات ہوئی تھی وہ عمر سر لاہور اور دبائی کے رتجگوں کے بعد کندھار میں بہت آرام محسوس کر رہے تھے یہاں پر اللہ کے کرم سے انہیں کسی بات کا خوف نہیں ضرورت پڑھنے پر طالبان مجاہدین جہاز کے اندر بھی دیے جائیں گے ایلچی کے جواب دینے سے پہلے کرنل عارف نے بزابتہ رپورٹ پیش کی سر ہمارے مجاہدین کافر مسافروں کے گلے کاٹنے کے لیے بے چین ہیں افغانستان میں کافر کم ہونے کے باعث ہمارے مجاہدین دوسرے ملہد فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو مارتے مارتے تھک سے گئے ہیں اب کی بار ایلچی محاطب ہوا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم پر بہت بین القوامی دباؤ ہے ہمارا ٹارگٹ کافرستان سے اپنے مجاہد لیڈر ازاد کروانا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ ہم کشمیر افغانستان اور فلسطین کی ازادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں برگیڈیر نے فرت جوش میں کہا سر افغانستان تو اللہ کے فضل سے ازاد ہے کشمیر کو ہم الباکستان کے لیے لے کر رہیں گے مگر فلسطین کی ازادی میں اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں الچی نے جاننا چاہا فلسطین کا ایسے ہی عادتاً ذکر کر دیا اور ہاں یاد رکھو طالبان کی حکومت کو آئی ایس آئی کی حکومت نہ کہنا یہ تم لوگوں کی اپنی حکومت ہے برگیڈیر نے درش لہجے میں الچی سے کہا سر میرا مطلب تھا کہ ہم بھی تو آپ کے لوگ ہیں ایک امہ ہیں الچی نے سر جھکا کر جواب دیا اس وقت رات کے دو بجے ہوں گے برگیڈیر آصف طالبان الچی اور کرنل عارف کے ہمراہ ایک فوجی جیپ میں سوار کندھار کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جائزہ لینے لگا جہاں صرف الباک آرمی کے جہاز ہی انٹرنیشنل فلائٹز کے طور پر اترتے تھے کرنل نے غور کیا کہ طالبان کے ملیشیا اس سرد رات میں بھی بھارتی تیارے کا گراؤ کیے اس کے گرد مارچ کر رہے تھے دس سے بارہ جیپیں تیارے کے گردہ گرد بہت ہلکی رفتار کے ساتھ گردش کر رہی تھیں ان سے ہٹ کر مزید کچھ جیپیں پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھیں ان کے پیچھے دو ٹینگ کھڑے تھے الچی نے اپنی جیپ ان جیپوں کے این درمیان پارک کر دی یار کرنل ہم نے انہیں کتنی جیپیں دی تھی برگیڈیر نے مزا کے لہجہ میں کرنل عارف سے پوچھا سر جی کوئی دو تین درجن کرنل برگیڈیر کے مزا کو سمجھتے ہوئے لبوں پر مسکراہت لاکر بولا یہ تو ساری جیپیں پھر ادھر ہی لے آئے ہیں برگیڈیر نے یہ کہتے ہوئے چاروں اور یوں دیکھا جیسے ان کی گنتی شروع کر دی ہو الچی دونوں افسروں کی گفتگو سے محضوظ ہو رہا تھا سرد رات کی تاریکی میں ہلکے کوہرے کی دھندلی چادر کے پیچھے کھڑے بھارتی تیارے کی کھڑکیوں سے مدم روشنی دور ٹمٹماتے دیوں کی مانن نظر آ رہی تھی برگیڈیر نے اپنی طرف کی کھڑکی کو تھوڑا نیچے کر کے باہر کے محول کو محسوس کرنا چاہا رات کے خموش محول میں گردش کرتی جیپوں کے پہیوں کی چڑچراہٹ اور ملیشیا کے جوانوں کی وقفے وقفے سے کلاشنی کوفوں کو کندوں پر بدلنے کی پریڈ کا شور برگیڈیر کو کسی ایسی فلم کا منظر لگ رہا تھا جس کو وہ خود فلمانے کی خواہش رکھتا تھا اسے یاد آیا کہ اسے کسی ایسی فلم کو شوٹ کرنے کا بہت شوق تھا کیا ہائی جیکر مجاہدین کو سین سے باہر آتے ہوئے سوچا جی سر ملہ شبراتی رات کے نو بجے ارام کرنے کی خاطر تب نکلے تھے جب ہمارے مجاہدین ہلکے سنیک دینے اندر گئے تھے بدقسمتی سے ہم اپنی روایتی مہمان نوازی کا مزہ ان مسافروں کو چکھا نہیں سکتے ایک تو یہ کہ یہ سبزی خور ہمارے دمبے بکرے کھانے سے رہے دوسرا انہیں حلکے سنیک ہی دھیے جا سکتے ہیں تاکہ انہیں بار بار پکھانے کے لیے نہ جانا پڑے ایلچی نے اب کی بار وضاحت سے بات سمجھانا چاہی سر لاہور اور دبائی کے مقابلے میں ہمارے مجاہد ہائی جائے کر بہت مزے میں ہیں لاہور تو اپنا ہی شہر ہے وہاں ہم ان کی توازے کر نہیں سکتے تھے پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں ہم پر لگی ہوئی تھی دبائی میں البتہ ہم نے بچوں اور کچھ عورتوں کو اتار دیا تھا رستے میں ایک خود سر مسافر بھی مجاہدوں سے ہلاک ہو گیا تھا اس کی لاش مجاہدوں نے وہیں اتار دی تھی کرنل عارف بات کرتے کرتے رک گیا بیت وقت کرنل اور برگیڈیر دور کھڑے تیارے کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکے سر پائلٹ کو حکم ہے کہ ہر آدھ گھنٹہ بعد جہاز کے انجن کو کچھ منٹوں کے لیے سٹارٹ رکھے تاکہ لائٹوں اور مناسب حرارت کا نظام بحال رہے الچی نے اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرنے کی خاطر فوری وضاحت کی تم طالبان لوگ بہت سمارٹ ہو گئے ہو برگیڈیر آسف نے شوہی دکھاتے ہوئے کہا سر پنجابیوں کی نیک فوج کے ہاتھ ہماری بھاگ دوڑ ہے ہم سمارٹ کیسے نہ ہوں الچی بھی جواب بن شوہی سے بولا بائی دوے کرنل عارف شیخ بن لادن کا کیا حال ہے کیا انہیں تیارے کے آپریشن کا علم ہوا برگیڈیر الچی کی شوہی کو نظر انداز کرتے ہوئے کرنل سے مخاطب ہوا میرا خیال ہے شیخ بن لادن کو آپریشن کا علم ہو چکا ہوگا سیکیورٹی کے پیشے نظر وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں ان کے بارے کچھ معلوم نہیں کہ وہ ملک کے کس حصے میں ہیں ہم میں سے کسی کی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈی جی صاحب انہیں خفیہ طور پر ملتے ہوں کرنل نے وضاحت کی حضرت ملہ عمر ان سے ملتے رہتے ہیں الچی نے اپنی معلومات پیش کرنا چاہی اے ایم ای باقدہ شیخ صاحب انہوں تے ذرا لی اعتبار نہیں او اپنے عرب جان ساراں دی سیکیورٹی وچریندے نے کرنل آرف نے پنجابی میں برگیڈیر کو اپنی راہ دی او دن دور نہیں جتوسی تے میں دو میں یا شیخ نو ملانگے جواب میں برگیڈیر نے شیخ سے ملاقات کی حسرت پوری ہونے کی امید کرنل کو ڈلائی ہائی جیکر مجاہدین کے مطالبات پر بھارت کے رد عمل کا جائزہ لینے کی خاطر طالبان شورہ کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں برگیڈیر آصف اور کرنل آرف بھی بیٹھے تھے برگیڈیر اور کرنل چونکہ اپنے آپریشن کے خود مختار نگران تھے انہیں اوپر سے کسی قسم کے احکامات نہ ہونے کے باوجود خود ہی احساس تھا کہ دن کے وقت کسی صورت باہر نہیں نکل کہ 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 امریکہ روس اور چین کے سیٹلائٹ ان کی موجودگی کو ریکارڈ نہ کر لیں بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت طالبان کے ملہ رئیسانی کر رہے تھے سر بھارتی وزیر داقلہ نے فون پر مجھے خود بولا تھا کہ وہ مجاہد ہائی جیکروں کے رہنماوں کو رہا کرنے پر تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم تیارہ مسافروں سمیت بھارت روانہ کر دیں ملہ رئیسانی نے الباکستان کے دونوں آرمی افسروں کو تازہ ترین صورتحال سے آگا کیا آ رہے ہیں آہستہ آہستہ راستے پر ملہ صاحب آپ ان کو فون کر کے کہیں کہ ہائی جیکروں کا مطالبہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی تیارے کو اڑنے نہیں دیں گے اور وہ بھارت کو وارننگ دیتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کے تینوں بڑے قیدی رہنما افغانستان روانہ کر دیں چوبیس گھنٹے بعد مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں ہائی جیکر دھمکی دیتے ہیں کہ وہ تیارے کے عملے اور مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے برگیڈیر نے انتہائی کرخت آواز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ملہ صاحب میں اپنی بات دوراتا ہوں آپ لکھ لیں آپ نے حرف با حرف انہی لفظوں میں پیغام ان کو دینا ہے نہ کم نہ زیادہ ملہ رئیسانی بہت خوب بہت خوب کہتے ہوئے برگیڈیر کا آرڈر لکھنے لگا اس مختصر اجلاس کے دوران دوپہر کے کھانے کا وقفہ آگیا جس میں بھنے ہوئے دمبے کے اندر ابلتے باسمتی چاولوں اور چیری ٹماٹروں کی مہک ہر سو پھیلی تھی اس زیافت بھرے اجلاس میں ہائی جیکر مجاہ ملہ شبراتی خود بھی موجود تھا جو کرنل کے پہلو میں وزید تینوں مجاہد رینماوں کو لے کر شام تک تندہار پہنچ جائیں گے اس خبر کو سنتے ہی مسافروں تیارے کے عملے مجاہد ہائی جیکروں آئی ایس آئی کے خصوصی سیل اور طالبان حکومت نے سکھ کا سانس لیا بھارت کا خصوصی تیارہ این وعدے کے مطابق شام کو برگیڈیر اور کرنل ائرپورٹ کے خصوصی کمنے میں بیٹھے دوربینوں کی مدد سے باہر کا منظر بیتابی کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہ خصوصی تیارہ رنوے پر ٹیکسی کرتا ہوا بالاخر اخواہ شدہ جہاز کے برابر آن کھڑا ہوا آئی ایس آئی نے اپنی دوربینے تیارے کے دروازے پر فوکس کر دیں کندہار ائرپورٹ کی تیارہ سیڈی آہستہ آہستہ چلتی دروازے کے ساتھ فٹ ہوتی نظر آئی چند منٹوں بعد دروازہ کھلا تو بھارت کے ایک وزیر سب سے پہلے دروازے پر نمدار ہوئے باہر نکلتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے غیر مسلح ہونے کا اظہار کیا ان کے پیچھے تیارے کے عملے کے دو لوگ برامد ہوئے اور ان کے پیچھے مولانا اتر مسعود نظر آئے تو مجاہد ہائی جائکر ملہ شبراتی نے بے اختیار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا طالبان کی ملیشیا کے کچھ جوانوں نے کلاشن کوفیں اوپر اٹھا کر نعرہ تکبیر بلان کیا مولانا اتر کے پیچھے برطانوی نیاد مجاہد سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق زرگر نکلے تو مولانا شبراتی کے نعروں کے ساتھ برگیڈیر آصف اور کرنل عارف بھی اس بند کمرے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے افسر اب دور بین سے اغوا شدہ تیارے کو سیڑھی لگتے دیکھنے لگے جس میں سے بکیا چار ہائی جیکر مجاہد نعرہ تکبیر بلند کرتے اور سیڑھی پھلانگ تے نیچے اترے تمام مجاہد ہائی جیکر اور بھارت سے رہا ہو کر آنے والے تالبان کی ملیشیا کی دو خصوصی ٹولیوں کے ساتھ ائرپورٹ لاؤنج کی طرف بڑے جہاں انہوں نے مل کر نماز ادا کی اور کسی ناملوم سمت کی جانب روانہ ہو گئے وہ دونوں افسر دوربین سے دیکھتے رہے کہ بعد میں بھارتی وزیر اور ان کا معاون نملا تالبان کے وزیر اطلاعات اور ان کی ٹیم کے ساتھ کچھ دیر تک باتیں کرتا رہا اور آخر کار یہ لوگ اپنے تیارے کی جانب بڑھ گئے اغوا شدہ تیارے کے دروازے کو بھی انہوں نے بند ہوتے دیکھا سیڑیاں دونوں تیاروں سے ہٹالی گئیں پہلے اغوا شدہ تیارہ اس کے بعد بھارتی وفد کا تیارہ ہوا میں بلند ہوا دونوں افسر دور بینے لگائے دونوں تیاروں کو افغانستان کی فضا سے دور جاتے دیکھتے رہے اس اسنا میں طالبان کی مجلس شورہ کے ڈینر کے ساتھ خصوصی اجلاس کی تیاریاں ہونے لگیں جس میں برگیڈی راصف اور کرنل عارف ملہ رئیسانی کی بھارتی وزیر سے گفتگو کا احوال سننے کے لیے بیتاب تھے کنہار سے واپس الباکستان کی جانب خصوصی تیارے پر سوار برگیڈی راصف خود کو محمود غزنوی کی مانن فاتح محسوس کر رہا تھا اور کرنل عارف کے ساتھ لہک لہک کر باتیں کر رہا تھا یار اس آپریشن کا جشن بنانا چاہیے برگیڈی نے فرت جوش میں کہا سر کیا میڈم کاہرہ کو بولوں کہ شہر کی ٹاپ لڑکیوں کو اکٹھا کرے اور ان کے ٹاپ لس ڈانس کے پرگرام کا احتمام کرے کرنل نے یہ رائے دیتے ہوئے میڈم کی گرشتہ پارٹی کی لڑکیوں کو یاد کیا جس میں سے دو کے ساتھ اس نے ایک ہی رات میں سیکس کر کے اپنے دل کی آس پوری کی تھی ہاں یار کچھ ایسا کرنا چاہیے مگر اب کی بار جنرل چودری کو اس پارٹی کا پتہ نہیں چلنے دیں گے جنرل چودری تب سے کچھ زیادہ ہی مولوی ہوتے جا رہے ہیں جب سے ان کی ملاقاتیں شیخ بن لادن سے ہوئی ہیں برگیڈیر اپنی ترنگ میں بولا سر وہ تو شکر ہے کہ ہمارے چیف صاحب یار باش آدمی ہیں محفلوں اور پارٹیوں کے شاکین ہیں ورنہ سر جہاد کا عظیم مشن افغانستان میں ہماری حکومت کا بول بالا کافرستان کو کشمیر میں اپنے آگے لگائے رکھنا فقط سوکھے طریقے سے ممکن نہیں کبھی کبھی پارٹیوں کی رونک ضروری ہے ویسے سر بڑے عرصے سے مشاہرہ نہیں ہوا آپ کے گھر میں شیر و شائری کی محفلیں بھی تو ہوا کرتی تھی کرنل نے برگیڈیر کو مشاہرے کی یاد دلائی یار بس دعا کرو کہ مجھے جنرل کا عہدہ مل جائے پھر مشاہرے بھی ہوں گے اور مجرے بھی برگیڈیر نے وسکی کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے کہا کرنل نے خصوصی تیارے سے باہر دیکھا آسمان صاف تھا اور روشن نیلی دوب کرنل عارف کو بھی اس کی ترقی کی جیسے نوید دے رہی تھی تینک یو ویری مچ آپ نے اس امپورٹن چیپٹر کو سنا اگرچہ یہ میرے نوول کا چیپٹر ہے فکشن ہے مگر میں جو انفیکٹ ہسٹری ہی بن جاتے ہیں تو میرا یہ چیپٹر اپنے فکشنل ٹچز کے ساتھ ساتھ برحال اس ہوریبل انسیڈنٹ کو پینٹ کرنے میں ایک اسپیکٹ بھی رکھتا ہے آنے والے دنوں میں میں آپ کو خاص طور پر بہت سی امپورٹن بکس کے حوالے سے اپنے ولاغ پیش کروں گا آپ ان ولاغ کو ضرور دیکھئے گا خاص طور پر چند دنوں بعد نوبل پرائز ملنے والا ہے دو ہزار چوبیس کا جو غالباً دس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو ملے گا اس انانسمنٹ سے پہلے میں ایک ولاغ شاید اگلے ہفتے ہی کروں گا جس میں اپنی پریڈکشن بھی دوں گا کہ کس کو نوبل پرائز مل سکتا ہے کون کون شاٹ لسٹڈ ہیں اور بھی ٹونٹی ٹونٹی فور کی بیس بکس کون سی ہیں اور ہمارے زمانوں کی بیس بکس کون سی ہوتی ہیں کیونکہ آج میں بات اپنے نوبل کی کر رہا تھا آئی سی ایٹ ون فور کے کانٹیکس میں کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو پریچے کرا دوں کہ آنے والے دنوں میں میں بکس لٹریچر نون فکشن فکشن پہ کافی بات چیت کروں گا کیونکہ پہ بات چیت کرتے کرتے کبھی ہوریزن کے ساتھ جوڑیے بہت بہت دنیوات آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا موسیقی